اب آپ خوش ہو گئے آپ کے دلوں کا ٹھنڈک پڑ گئی ملک کو برباد کر کے میرا پاکستان نیچے جا رہا ہے آپ جائیں وہاں پہ آپ کے زرداری صاحب بیٹھیں دکان لگائیں توربار کر رہے ہیں وہاں پہ ملک کو پیچھنے دکان لگائیں پیٹی آئے والوں نے چوری تباہی کر کے میری کونسی چیز چھوڑی ہے ملک کوئی تب پیچھے پچھلے ساڑھے تین سال میں جو پیٹی آئی نے تباہی کی ہے خدا کی کتاب میں ان لوگوں نے جو تباہی کی ہے جائیں پہلے اپنے سٹیفے جمع کرائیں جائیں لیڈر کی بات پانے چلے کیا وہ بھی جھوٹے ہیں سارے جھوٹے ہیں پیپلز پارٹی سچی ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو نظریہ پیپلز پارٹی کا پہلے ہوتا تھا جو محترمہ کے ٹائم پہ ہوتا تھا یہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت اب نہیں ہے یہ کنورٹ ایڈونو کس چیز کے اندر ہو گئی ہے اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے اس سے نقصان صوبے کو ہو رہا ہے باتیں ان کے پاس ہوتی نہیں کچھ کرنے کو یہاں پہ کھڑو کے سیاست کی باتیں کرتے ہیں میں حیران تھا یہاں پہ صاحب کھڑو کے کیا باتیں کر رہے تھے پیکر صاحب جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ وہ جو منڈی لگی رہی ہے اب لاہور کے اندر وہاں پہ یہاں سے اٹھٹے لوگ جا رہے ہیں پھر وہاں پہ ضمیر فروشوں کی خریداری ہوگی پنجاب حکومت گرانے کے لیے اب ایجوکیشن منسٹری کا پیسہ خرچ کیا جائے گا لوکل گومن منسٹری کا خرچ کیا جائے گا ایکسائز منسٹری کا خرچ کیا جائے گا یہ میں نہیں بول رہا ہوں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے اسلام آباد میں سندھ ہاؤز میں جو بزار لگا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے بربادی کے لیے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج ریجیم چینج کے بعد جو میرا ملک پیسے جا رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے آج لاہور کے اندر آپ کی قیادت بیٹھی دیئے پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے پھر پیسہ استعمال ہوگا پاکست کہ ہمارا ایڈوکیشن جو آج نظام اتنا پیشے گیا ہو آپ ہماری ایڈوکیشن منسٹر جو کام کر لیے آج ایڈوکیشن کے اگنس باتیں ہو رہی ہیں جو ہمارے کالج ہیں اگر آج اس کا میار نیچے جا رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس صبح کو تباہ کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نظام کو خراب کرنے والی آج پاکستان اگر پربادی کی طرف جا رہا ہے آج ہمارے ایڈوکیشن نیچے ہیں آج ہماری ایکانوی خراب ہے اس کی ذمہ دارہ آپ ہیں سنائے ابھی پھر کوئی دو تین وزیر جو روانہ ہو رہے ہیں اور اس دفعہ جو ان کی بیٹھک ہوگی وہ لاہور کے اندر ہوگی لاہور میں پھر جا کے ضمیر فروشوں کو خریدنا جا کے پھر پنجاب کی شاید حکومت گرانی جس طرح سندھ ہاؤس کے اندر جا کے بزار لگایا تھا اور یہ سندھ کے لوگوں کا پیسہ سپیکر صاحب ایڈوکیشن منسٹر کے دپارٹن کا پیسہ سندھ کے بچوں کی تعلیم کا پیسہ سندھ کے بچوں کی پڑائی کا پیسہ سندھ کے بچوں کی کتابوں کا پیسہ سندھ کے بچوں کی سکولوں کا پیسہ کالیج کا پیسہ جو کرپچن میں چلے گیا ٹرانسپیرنس انٹرنیشن نے کہا وہ پیسہ پاکستان میں حکومتیں گرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے تعلیم کے پیسے کو استعمال کر رہی ہے آج واپس وہاں پر جا کے نہیں میں یہ علاو نہیں کروں گا کہ آپ ٹاپک سے باہر نکل کے اور سیاست کی بات کریں آپ غلط کریں میں ساری چیزیں ایک سپنجھ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو پروف لے اچھا ہم تو غلطیں ہم تو جھوٹیں ہم نے تو ہمیشہ آپ کی برائی کی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کے پر جو کتاب چھاپی ہے آپ کے کامناموں کے پر جو کتاب چھاپی ہے اور جو بتایا ہے کہ صوبے سندھ کے اندر جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ کرپشن میں نمبر ون کے اوپر ہے کرپشن کے اندر نمبر ون کے اوپر ہے سپیکر صاحب یہی وہ وجوہ آتے ہیں جن کی وجہ سے آج صوبے سندھ کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے آپ چاہیں جتنی محنت کر لیں جتنی ٹکریں مار لیں لیکن ہو رہا ہے کہ آپ کے دپارٹمنٹ کے اندر چاہے وہ نوکری دے رہے ہیں اس کے اندر کرپشن چاہے آپ وہاں پہ تنخائیں دے رہے ہیں اس کے اندر کرپشن گو سکول جو ہیں سپیکر صاحب وہ آپ کے صوبے کے اندر بھرے میں یارہ ہزار گو سکول ہیں جس کے اندر ٹیچرز کو تنخائیں مل رہی ہیں اور وہاں پہ فنیچر بھی آ رہے ہوں گے وہاں کے بجلی کے بل بھی جمع ہو رہے ہوں گے سو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے سپیکر صاحب آپ کی حکومت حکومت سندھ کو میرا مطلب پاکستان میں کم سے کم پانچ سے چھے دفعہ آپ کی باریاں آ چکی ہیں پانچ دفعہ حکومت بنا چکے ہیں بٹو صاحب کے ٹائم سے لے کے اور آج کے وقت تک لیکن آپ کی حکومت کی پریوریٹی یہ کبھی بھی نہیں رہی کہ صوبے سندھ کے بچوں کو آپ تعلیم دیں صوبے سندھ کے بچوں کے تعلیم کے میار کو بہتر کریں اگر آپ چاہتے آپ کی پریوریٹی ہوتی تو آج پاکستان کے اندر صوبے سندھ کا بچہ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا پوری دنیا میں جا کے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا لیکن آپ نے ماشاءاللہ کیا حالات پیدا کیے کہ سکول میں بچیاں کیسے جائیں کہ کتوں کے کٹنے کیسیز ہیں سکول کے اندر کیونکہ وہاں پہ بانڈری وال نہیں ہے بارشوں کا موسم تھا اس موسم کا پانی کھڑے ہوئے آج تک وہاں پہ پانی کھڑا ہوئے سیگنن وارڈر وہ بھی اس رپورٹ کے اندر شامل ہے جو یہ رپورٹس آئی ہیں سپیکر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ اور کتنے سال لیں گے حکومت سندھ سے میرا سوال ہے آپ نے کہا آپ کو لگ رہا ہے کہ سندھ کی عوام آپ کو پندرہ سو سال دے گی آپ کا میار یہ ہونا چاہیے تھا کہ صبح سندھ کے اندر تعلیم کے میار کو بھی اتنا آگے لکے جائیں کہ سندھ کا بچہ باہر جائے دنیا بھر کے اندر جائے بیسک تعلیم جو ہوتی ہے وہ تو آپ دے سکیں کہ وہ پڑھ سکے وہ لکھ سکے وہ سمجھ سکے مجھے نہیں پتا یہاں پہ اور کتنے منسٹرز تبدیل ہوں گے اور کتنے منسٹرز آئیں گے انہوں نے آکے اور اپنے کتنے کارنامے دکھا رہے ہیں لیکن آپ نے ان کا نام پہلے لیا انہوں نے خود بولا کہ باجی کو دے دیا پھر اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹائم ان کو ایسے نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو ضرور نہیں کر سکتے ادھر آپ نے خرشیز صاحب کی بات کو وہ کر دیا وہ چاہتے ہیں کہ منگلہ شرمہ ایسے بہت کرتے ہیں چلیں میں کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں سر میں کر لیتا ہوں چلیں ابھی تو میں نے ان کو بلا دیا سپیکر صاحب شکریہ میں بات کر لیتا ہوں ویسے تو سر نہیں اس میں فکش نہیں ہوتا ہے دیکھیں کچھ ممبر نے پانچ منٹ کا بات کی کچھ ممبر نے پچیس تیس منٹ میں بات کی آدھا گھنٹہ بات کیا وہ چار گھنٹے فکش ہوتے ہیں چار گھنٹے ختم ہو گئے ہیں ساڑے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے سپیکر صاحب اور رولز میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں دس منٹ لکھا ہوا ہے دس منٹ سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے اس کے باوجود میں نے علاو کیا اگر آپ نہیں میری بات مانتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے سر جی نہیں مانتے ہیں آپ آپ لوگ مانتے نہیں ہیں اپنی چلاتے ہیں تو پھر اپنی چلتی ہیں ہمارے سندھی میں کہتا ہے کہ اپنی گھوٹ تو نشہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اندازہ لگائیں کہ کتوں کے کاٹنے کے کتنے کیسیزن سکولز کے اندر کیونکہ وہاں پہ بانڈری وال نہیں ہے بارشوں کا موسم تھا اس موسم کا پانی کھڑے ہوئے آج تک وہاں پہ پانی کھڑا ہوئے سیکنن وارڈر وہ بھی اس رپورٹ کے اندر شامل ہے جو یہ رپورٹس آئی ہیں سپیکر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ اور کتنے سال لیں گے حکومت سندھ سے میرا سوال ہے آپ نے کہا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سندھ کی عوام آپ کو پندرہ سو سال دے گی آپ کا میار یہ ہونا چاہیے تھا کہ صبح سندھ کے اندر تعلیم کے میار کو بھی اتنا آگے لکھے جائیں کہ سندھ کا بچہ باہر جائے دنیا بھر کے اندر جائے بیسک تعلیم جو ہوتی ہے وہ تو آپ دے سکیں کہ وہ پڑھ سکے وہ لکھ سکے وہ سمجھ سکے مجھے نہیں پتا یہاں پہ اور کتنے منسٹرز تبدیل ہوں گے اور کتنے منسٹرز آئیں گے انہوں نے آکے اور اپنے کتنے کارنامے دکھانے ہیں میری خواہش ہوگی کہ جب منسٹرز صاحب اپنی کلوزنگ سپیچ دیں تو یہ تو بتائیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کی کرپشن کے اوپر کتاب چھاپی ہے کیا وہ جھوٹی ہے کیا وہ غلط ہے پندرہ سال سے آڈیٹر جنرل اور پاکستان جو آپ کی بے ذابطیوں کے اوپر کتابیں چھاپ رہے کیا وہ غلط ہے آپ نے جو ٹینڈرز دیئے ہیں اس کے اوپر جو